موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کی خدمت میں اسلام علیکم معزز ناظرین گرامی رکھتے سفر باندھیے چلتے ہیں آج خیالی خداوں کی سرزمین طبت کی جانب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طبت کے بارے میں حران کن حقائق کے ساتھ ساتھ تمام تر ویزا پولیسی کی معلومات بھی فراہم کریں گے تمام پاکستانے بھائی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو طبت مختلف سکاپتوں روایتوں اور قدرتی مناظر کا گھر ہے دنیا کی چھالی پیسد عبادی طبت میں موجود دریاؤں پر اناثار کرتی ہے طبت بارہ لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط جپان اور جرمنی سے تین گناہ زیادہ بڑا ہے اس علاقے کی بلندی اور وست کی بنیاد پر اس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے یہ علاقہ عرصہ درازتے چائنہ کا حصہ ہے قدرت کے شہکار کے پرکشش مقامات میں مندر اور خانکاہیں بھی موجود ہیں دوستو ہوای جہاز کے رانوے کا لمبا اور موچا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ جہاز صحیح طرح سے اڑان بھر سکے دنیا کا لمبا سرین رنوے طبت میں موجود ہے جس کی لمبائی اٹھارہ ہزار پنتالیس فٹ ہے طبت میں موجود پوٹالہ محل ساتھویں صدی سے لے کر انیس سو انصر تک دلائی لاما کی سرکاری رہش گا رہا دنیا میں یہ محل سب سے ہونچا ہے اور یہاں آنے والے زائرین سے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے سجدہ کریں اور پھر انٹر ہوں اگریزو نے سانٹھارہ سو میں اس علاقے کو دریافت کرنے کے لیے پنڈیتوں کا استعمال کیا پگوں کی اٹھدا بھی طبت میں ہوئی یہ ملاہوں کی خواتین کے لیے بطور توفہ لائی گئیں یہاں پر لوگ قبیلوں کی شکل میں عباد ہیں معزز دوستو آپ کو حیرت ہوگی کہ طبت میں ہر اس چیز کو پوجہ جاتا ہے یا عبادت کی جاتی ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کر سکے یعنی کہ پرندے جانور آگ ہوا درک یہاں تک کہ پھلوں اور کھانے پینے کی اشیاء سمیت پہاڑوں کو بھی خدا مان لیا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے اس علاقے کے پہاڑوں پر آباد تین قبیلوں میں سب سے زیادہ مشہور خامبہ آنٹو اور خوائنگ ہیں یہاں موجود خامبہ قبیلہ اپنی پہناوٹ سے پہچانا جاتا ہے تاریخ کے مطابق طبت ایک ہی ریاست کی شکل میں موجود تھا لیکن یہ ریاست ختم ہوئی تو یہ کئی حصوں میں تقسیم ہوا لیکن انیس سو ساٹھ سے یہ چائنہ کا حصہ ہے اس علاقے کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیرو سیاحت ہے یہاں پر ایک غیر معمولی روایت ہے کہ ایک زندہ بندر کی خوپڑی سے براہ راست اس کا دماغ کھایا جاتا ہے انٹارٹک کے بعد طبت کو برف کے کلیشیر کی سزمین کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں کا دارال حکومت لہاظہ شہر ہے جھیل نمٹسو اس علاقے میں موجود وہاں جھیل ہے جہاں پر واقعی آسمان زمین کو چھوتا ہے اس کو جنت کی جھیل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ چین کی دوسری بڑی نمکین جھیل کا عزاز بھی رکھتی ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر جھیل میں ایک ڈرائگن ہوتا ہے پتھر کی روح ہوتی ہے اور پہاڑوں کا چکر لگانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس علاقے میں موجود باسم جھیل میٹھے پانی کی جھیل کے طور پر جانے جاتی ہے جو کہ مشرقی طبت میں واقع ہے یہاں مشہور ترین مشروبات میں مکھن چائے بہت مشہور ہے طبتی ریلوے یہاں موجود چینی انجیرنگ کا عالمی ریکارڈ رکھتا ہے اس علاقے پر بڑے سائز کے کتے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ یہاں پر گارڈز کے فرائز انجام دیتے ہیں طبت میں آپ ایک ساتھ یا کافی تداد میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں کی تہذیب کا اہم حصہ ہے اس علاقے کے کلچر پر چینی کلچر کا اثر و رسوق نظر آتا ہے اس علاقے میں موجود جوکن ٹیمپل یہاں بودمت کی سب سے بڑی عبادت گاؤں میں سے ایک ہے اس کی تعمیر ساتویں صدی میں مکمل ہوئی یہ طبت کے لوگوں کے لئے بہت ہی مقدس جگہ ہے اور لاسہ شہر کی اہم جگہوں میں سے ایک ہے عرصہ دراز سے اس علاقے کو دنیا کے سب سے خوفیہ مقام کے طور پر جانا جاتا ہے مگر موجودہ دور میں یہ مکمل طور پر واضح ہے یہاں کی تہذیب اور ثقافت یہاں آنے والے مسافروں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی یہاں موجود دلائی لاما کو مشہور درہم گروہ مانا جاتا ہے یہاں اس کو چینہ کے خلاف کام کرنے والوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے یہ اس وقت بھارت میں موجود ہے یہاں کوئی کی ایف سی ہوتل نہیں کیونکہ دلائی لاما کا کہنا ہے کہ مرگا اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے جس وجہ سے یہاں کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے یہاں لوگ چین سے ازادی حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتے رہتے ہیں مگر انہیں اکثریت میں دبا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آرسو سے زیادہ فراج چین کی جیلوں میں قید ہیں چائنہ نے اس علاقے میں ترقی کے لیے بہت سے منصوبے اگ بنا رکھے ہیں یہاں اگائی جانے والی فصلوں میں گندم رائی جاؤں اور آلو شامل ہے یہاں پر لوگ مختلف فازہ اور سبزیاں کھانا اور اگانا پسند کرتے ہیں چین کے کتی صوبہ میں سب سے کم ذرائع آمدہ رکھنے والا یہ صوبہ چین کا اہم مرکز بھی ہے یہاں پر حکومت نے تمام ٹیکسی سے چھوٹ دے رکھی ہے یہاں کے سرکاری اخراجات چائنہ نوے فیصد تک اٹھاتا ہے یہاں آنے والے سیاہ ہینڈ میں کیشیاں بہت پسند کرتے ہیں جن میں طبطی ٹوپیاں روایتی لکڑی کا زمان لباس لہاب کپڑے اور طبطی کالین شامل ہیں یہاں آباد افراد کا تعلق طبطی نسل سے ہے تاہم کچھ دوسری نسل کے افراد بھی یہاں آباد ہے یہاں کے سرکاری مذہب کا عزاز بودمت کو حاصل ہے مگر اس کے علاوہ دیگر مذہب میں اسلام اور حسائیت بھی موجود ہیں اس علاقے میں وسیع سبزے کے میدان اور جنگلات بھی موجود ہیں یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اور یہاں پر کھیتی بڑی صرف دریاؤں کے کنارے پر ہی کی جاتی ہے یہاں پر تقریباً پانچ ہزار درختوں کی اقسام پائی جاتی ہیں یہاں پر یاک کے علاوہ ہیرن ٹائگر ریچ بندر پانڈا اور گھوڑے بھی پائی جاتی ہیں یہاں کا دارال حکومت لہاسا شہر ہے جو تین ہزار چھ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہاں کی ٹوٹل جی ڈی پی ایک شرعہ ساٹھ میلین یونگ ہے یہاں کی کرنسی کا عزاز یونگ کو حاصل ہے جوکر پاکستانی تئیس شرعہ چھے رپوں انڈین دس شرعہ ایک سنڈ رپوں اور منگلہ دیشی گیارہ شرعہ پانچ ٹکوں کے برابر ہے یہاں کی ٹوٹل عبادی دو شرعہ آٹھ میلین افراد ہے یہاں کا دارال حکومت میں دو لاکھ اناسی ہزار چوہتر افراد آباد ہیں یہاں پر مشہور تعلیمی مراکس میں طیبت یونیورسٹی سب سے مشہور ہے ہاں ملکی اور غیر ملکی طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں اگر ہمیں اس خوبصورت ملک میں کسی سے بات کرنی ہو تو اس کے نمبر کے ساتھ پلاس اکاسی لگانا پڑے گا جو کہ یہاں کا فیچلی کالنگ ہورٹ بھی ہے یہاں کے سرکاری پرندے کا عزاز بلیک نیک کرون کو حاصل ہے یہاں کے سرکاری پھول کا عزاز روڈو ڈین ڈرون کو حاصل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے یہاں کے سرکاری جنور کا عزاز سنو لائن یعنی کے برفانی شیئر کو حاصل ہے لیپ سنگ سنگے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں جن کے پاس انڈیا امریکہ اور طبط کی نیشنلٹی موجود ہے یہاں کے سرکاری پارک کا عزاز طبط پارک کو حاصل ہے یہاں پر ڈرائیب رائٹ سائیڈ ہے یعنی کہ گاڑیاں روڈ پر دائیں جانب چلتی ہیں اور سٹیرنگ بائیں جانب ہوتا ہے یہاں پر بہت سے کھیل کے لے جاتے ہیں جن میں پولو ہورس ریسنگ ہورس مینشپ آرکے ریسلنگ ٹو مین ٹھکز آف وار اور یارک ریسنگ اور فٹوال شامل ہیں یہاں پر سرکاری دن دس مارچ کو منائی جاتا ہے اور اس دن پورے ملک میں ان کے پرمٹ پر بھی اس علاقے کا وزٹ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ پاکستان میں موجود اس علاقے کی ایمبیسی کا رخ بھی کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے شہر سلام آباد میں موجود ہے تو دوستو آج کیا ہمارا سفر یہی پر اقتطام پذیر ہوا امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان معلومات میں کچھ غلطی کر رہے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے مزارش کروں گا اگر چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو دبا کر آل کے اپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ تمام کی تمام معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن بروقت آپ تک پہنچتی رہے آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان ملتے ہیں